ہر ہر آکھ لڑی بدو بدی موقع ملے کدھی کدھی السلام علیکم فرینڈز خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ شورٹ ڈاکیمنٹریز کا سلسلہ آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں تو اسی لیے اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں آج کی اس ویڈیو میں لیونگ لیجنڈ ممتاز جی کو ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ اپنے چینل سے دینا چاہوں گا ممتاز جی کی کمپلیٹ بائیوگرافی آپ کو فرسٹ پن کومنٹ اور ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو اس کو بھی آپ لازمی چیک کیجئے گا ممتاز جی کا اصلی نام رفت ہے پر فلمز میں آنے کے بعد ان کو پہلے انجم اور پھر ممتاز کا نام دیا گیا ممتاز صاحبہ 26 جنوری کو کراچی میں پیدا ہوئی سٹار ایکوئریس ہے اور والدین کی اکلوتی بیٹی ہے ممتاز صاحبہ سکول جاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتی تھی اسی دوران ایسے بخاری صاحب نے ان کو دیکھا اور کہا کہ یہ لڑکی بڑی ہو کے بہت آگے جائے گی فلمز میں کام کرے گی اور بہت نام بنائے گی ایسے بخاری صاحب کے یہ الفاظ چند ہی سالوں کے بعد سج ثابت ہوئے وہ ایک نئی فلم بنا رہے تھے جس میں انہیں ایک نئی لڑکی کی ضرورت تھی فلم کا نام آنسو تھا اس میں ممتاز صاحبہ پہ ایک سانگ پکچرائز ہوا تھا جس سانگ کے بولتے باجے چھن چھن گھنگرو ایسے بخاری صاحب نے اس وقت ان کا نام ریفت سے تبدیل کر کے انجم رکھ دیا تھا فلم آنسو میں یہ سانگ کسی طریقے سے شامل نہ ہو سکا جس کا ممتاز جی کو رنج ہوا فلم آنسو کے سیٹ پہ ان کی ملاقات سٹی زیدی صاحب سے ہوئی تھی جن کی فلم احساس میں انہوں نے ایک سانگ کیا تھا 1971 میں ریلیز ہونے والی یہ فلم ممتاز صاحبہ کی ڈیبیو فلم ثابت ہوئی احساس کے سیٹ پہ ان کی ملاقات شمی مارا صاحبہ سے ہوئی شمی مارا صاحبہ نے صحیح معنوں میں ممتاز صاحبہ جیسے ہیرے کو تناشا اور لوگوں کو بتایا کہ ممتاز صاحبہ کتنی بڑی فنکارہ ہے انہوں نے ان کا نام انجم سے تبدیل کر کے ممتاز رکھ دیا شروعاتی دور میں ممتاز صاحبہ کے دو سپر ہٹ سونگز آج بھی لوگ پسند کرتے ہیں فلم زدی اور بنارسی ٹھک سے چھڑ میری وینی نہ مرو اور اکھ لڑی بدو بدی فلم تلاش، بھول، انتظار، دو بے چلو اور بے شمار ایسے فلمز ہیں جن کے لیے ممتاز جی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اگر آپ فلم امبر کی بات کریں تو میرے اندازے میں اس میں ممتاز جی کی لا جواب اداکاری کو آج بھی لوگ یاد رکھے ہوئے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لوگ ان کی موسٹ سپر ہٹ فلمز کے نام اکثر اوقات کامرس میں لکھتے ہیں فلم شیشے کے گھر میں ممتاز صاحبہ نے پہلی بار وحید مراد صاحب کو رضا مند کر لیا تھا ویلان آنے کے لیے وہ پہلی اور آخری بار تھی جب وحید مراد صاحب فلم شیشے کے گھر میں ایز ویلن نظر آئی تھے تقریباً دو سو فلمز میں ممتاز صاحبہ نے اداکاری کی ان کی آخری فلم غائل تھی جو 1997 میں ریلیز ہوئی تھی ممتاز صاحبہ کئی سالوں سے کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں اور ان کی ماشاءاللہ سے ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے اپنے ہوشحال زندگی آؤٹ آف کنٹری گزار رہی ہیں ساتھی فنکاروں کی برسیوں پر ممتاز صاحبہ کا خراج تحصیم قابل تعریف ہے میں بہت خوش ہوں ممتاز صاحبہ کو پا کے کہ اس طرح کی ورسٹائل ایکٹرس اور اس سے بڑھ کے ایک نیک دل خاتون اللہ تعالی نے میری زندگی میں ان سے میری ملاقات کرا دی اللہ تعالی آپ کو لمبی لمبی زندگی دیں میرے طرف سے ڈھیر ساری دعائیں ہمیشہ خوش رہیں آمین سم آمین